نمبر دو سوریلی آواز ہو لیکن ڈانٹ سنکر ہاتھ اٹیک آنے کا خطرہ نہ ہو نمبر تین باہایا ہو سریعتر مند ہو کم از کم دوستوں کے آنے پر چائے ہو خود بنایا یہ دے کہ وہ پلوین جیسے کہتے ہیں کہ تو چائے بنایا نمبر چار اتنی کم عمر نہ ہو کہ اس کی سہلیاں مجھے انکل کہنے لگا نمبر پانچ اتنی عمر دراز بھی نہ ہو کہ کوئی امی ہی سمجھ لے جے 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 اتنی گوری نہ ہو کہ ٹی وی والے پیچھے پیچھے گھو گئے نمبر ساتھ اتنی کالی نہ ہو جس کا ذکر ہمارے اتنام صاحب کرتے ہیں کہ اتنی کالی نہ ہو کہ افریقہ والے رکھتے دار سمجھیں اور نمبر آٹھ قد اتنا چھوٹا نہ ہو کہ کنڈکٹر کہے کہ بچی کو گودھ میں بٹھا لیں اتنی لمبی بھی نہ ہو کہ غصے میں چمانٹ مارنے کے لیے سیوڑی لگانی پڑے خورجہ صاحب یہ باتیں نوٹ کرنے ہیں آپ نے صاحب یہ اتنی دبلی نہ ہو کہ کہہ سالی کا گمار ہو کہ کھانے میں کچھ ہے ہی نہیں فاکہ پڑھلا ان کے گھر جیسے ہمارا اتنام صاحب اور اتنی موٹی نہ ہو کہ تین آدمیوں کا کھانے ایک ہی بار میں کھا جائے ہو اتنی خوش اگل نہ ہو کہ لوگ کہیں ہور کے ساتھ میں لنگور خدا کے قسمت کہ اتنی خوش اگل نہ ہو کہ لوگ کہیں ہور کے ساتھ میں لنگور خدا کے قسمت اور اتنی باخلاق نہ ہو کہ محلے والے بے تکلف ہو جائے ٹھیک ہے اتنی چالاک بھی نہ ہو اور اتنی کن ذہن نہ ہو کہ لطیفہ سن کر کہیں کہ پھر کیا ہوا اور نمبر پندرہ آخری کہ اتنی چالاک بھی نہ ہو کہ مرد کو پان کی پڑیا سمجھ کر جیب میں رکھ لیں تو بس یہ مختصصی باتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں باقی میں سب آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں مگر ایک بات یاد رکھیں کہ جلدی ہونا ضروری ہے کہیں میں کمارہ ہی مرہوم نہ ہو جاؤں اور لوگ کہیں کہ ہزار کوشش کے باوجود بیچاری کی شادی نہ ہو سکی اور اس غم و فکر میں وہ کہا ہی ملگ ادم پہلے گئے بہت بہت شکریہ